ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی ضرور دبائیں اور ویڈیو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں یوپی کے باندھا میں ایک ایسی انوکھی عدالت ہے جہاں آروپی کو پانچ پودھے لگانے کی شرط پر زمانت دی جا رہی ہے اس کے لیے بقاعدہ اسے نیالے میں ایک شپت پتھر دینا ہوتا ہے اور پودھ روپوں کے بعد اس کی فوٹو کوٹ میں جمع کرنی ہوتی ہے ایسے اب تک ایک دو ماملے نہیں بلکہ قریب پانچ سو آروپیوں کو پچھلے پندرہ دن میں زمانت دی جا چکی ہے یہ کوٹ ہے باندھا جلے کے نرینی تحصیل کا اپ جلادکانی نیالے یہاں کی ایس ڈی ایم وندیتہ شرواستو 151 چلان کے تحت آنے والے شانتی بھنگ کے ماملوں میں یہ کارواہی کروا رہی ہیں ایس ڈی ایم اس ماملے پر پرکاس ڈالتے ہوئے کہتی ہیں اس میں کانون کے کسی پراؤدھانوں کے ساتھ چھیڑ چار نہیں کی گئی ہے بلکہ زمانت کے ساتھ پودھر اپڑ کی آوشک شرط کو صرف جوڑ دیا گیا ہے اور لوگ اسے مان بھی رہے ہیں نرینی ایس ڈی ایم کی پہل کے اچھے پرناموں کے بعد اب جلادکاری نے اسے پورے جلے میں لاغو کرنے کے نردیش جاری کیے ہیں ماملہ نرینی تحصیل کے ایس ڈی ایم کوٹ سے جڑا ہے جہاں لڑائی جھگڑوں کے ماملوں میں آنے والے آروپیوں کو پانچ پودھے لگانے کی شرط کے ساتھ جمانت مل رہی ہے جس کی فوٹو انہیں کوٹ میں ہر چھے مہینے جمع کرنی ہوگی ایس ڈی ایم نے بتایا کہ انہیں ایک مہینے پہلے یہ آئی ڈی آیا اور ہم لگاتار اسے کر رہے ہیں اور ادیوکتہ سنگ سے بھی انہیں اچھا سہیوگ مل رہا ہے اور لوگ اسے پسند کر رہے ہیں ادیوکتہ سنگ ادھکش نے کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے لڑائی جھگڑے کے ایک ماملے میں پولیس حراست میں نیائلے میں پیش ہونے آئے آروپی ببلو کے بھائی دینیش نے بتایا کہ ہم بھی پانچ پیر لگائیں گے پریابرن سندکشن کے پرتی اس سمیں بہت تیزی سے ابھیان چل رہا ہے اور اس میں جو ہے جیسے ہمارے پاس پورے پردیش میں 22 کروڑ پودھے لگانے کا لکش ہے تو یہ بھی بھاگوار آبانٹک کیے جاتے ہیں تو لگائی رہے لیکن کامن لوگوں کو جوڑنے کے لیے جب میرے پاس یہ وچار آیا کہ کیوں نہیں شانتی بھنگ میں جب ماملہ آتا ہے تو ہم انہیں جو ہماری پروسس ہے وہ تو ہم کرتے ہی ہیں کامولی پروسس لیکن اگر اس کو ہم پریابرن سے جوڑ دیں تو کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کے لیے بھی ہت میں ہے اور جب لوگ خود بھی لگائیں گے تو ان کو یہ چیز مدب ان کے پرسنل پائے دنے لیے بھی ہے تو آتے ہمارے پاس تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پانچ پودھے لگانے ہیں تو وہ بہت ملک رسپونس بہت اچھا ہے اس میں ہماری بار کا سیوگ بہت رہا ہے وہ بھی ان لوگ کو پریریت کرتے ہیں اور جب لوگ آتے ہیں تو وہ نیکس تاریخ میں وہ پودھے لگی ہوئی فوٹو ہم نے سمیٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ اکثر لوگ لگا تو دیکھتے ہیں پودھے لیکن جب اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 مہینے بعد جب آپ آئیں گے تو وہ جتنا بڑا پودھا ہو جائے گا اس کی پوٹو بھی آپ سمیٹ کریں گے بھی شپت پت کہ ہم اس کے اب آگے بھی دیکھ بھال کریں گے اور اس کے بعد بھی جب پودھا بڑا ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی پھر اونی کے پائدے کے لیے ہیں اگر سفر لوگا سب بھی کیا ہے بندیل کھن کے جنپد باندہ میں گاؤں گاؤں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر زندگی دینے کی بجائے موت بانٹ رہے ہیں اور سواسوی بھاک سب کچھ جانتے ہوئے بھی مون بنا رہتا ہے تازہ ماملہ شہر کوتوالی چھیتر کا ہے جہاں ایک سالے تین سال کے بچے کی گلت اکچار سے موت ہو گئی پیڑیت نے گھٹنا کی جانکاری کوتوالی پولیس کو دی ہے شہر کوتوالی انترکت گرام کرولی نوازی دھرمین نے بتایا کہ میرے بیٹے ابشیق کو دو دن پور پہ بخار آیا تھا جس کا علاج کرانے میں پڑوس کے گاؤں کتراول میں ڈاکٹر پریم کی کلینک میں گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور میں بچے کو لے کر گھر آ گیا دوسرے دن سویرے دیکھا تو جہاں انجیکشن لگایا تھا وہاں فوڑا بن گیا تھا اور درد ہونے سے بچے کی بیچین ہی بڑھ گئی تھی تب بچے کو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گئے کلینک میں موجود ڈاکٹر پریم و اس کے سہیوگی نے بچے کو مرہم لگانے ہو کہا جیسے ہی بچے کو مرہم لگایا گیا ویسے ہی بچے کی حالت بگڑ گئی ہم لوگ اسے علاج کیلئے جلس بتا لے گئے جسے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے بچے کو مرد بھوشش کر دیا پیڑیت نے شکروبار کو بتایا کہ گھٹنا کی جانکاری میں نے آج ہی کوتوالی پولیس کو دی ہے تتہا اپچار کرنے والے دونوں ڈاکٹر پریم و گھنیس کے خلاف مکنبہ درجکر کاروہی کی مانگ کی ہے کوتوالی پرباری بلجیت سنگھ نے بتایا کہ پوسماٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی کاروہی کی جائے گی دھرمنگری چتکوٹ میں مندکنی پیسونی و سرسطی کے پاون تٹ پر آج لاکھوں شدھالو نے آستہ کی ڈککی لگانے والوں کا بھاری چند سلا وہ مڑ پڑا شدھالو کل سہی پورن کی ڈککی لگانے اور کامتانات کی پرکرمہ کرنے پہنچنے لگے تھے آج دھرمنگری چتکوٹ میں لگ بھگ 10 سے 15 لاکھ شدھالو نے ماں مندکنی میں ڈککی لگا کر بھگوان مت گزیندر نارٹن میں جلا بشے کرنے کے بعد بھگوان کامتانات کی پرکرمہ لگائی شدھالو نے بتایا کہ صاف صفائی کی ورستہ بہت صحیح نہیں تھی لیکن سرچہ ورستہ کے پکتہ انجام کیے گئے تھے مرکوان دیکھتے ہوئے تکی بھاگ پکشن مسئلہ ہے اور اس میں 10 سے 15 لاکھ لوگوں کے آنے کی امید ہے آج سو کہ آگ میں صورت گیا اور 35 شام تر لوگ آتے آپ واپس جاتے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پورے ہم نے اس میں 11 ہمارا رہے دیوے ریوٹی سپیگ کروٹے لگے ایک عیدیشن سپیگ ہے اور 34 کیاس باس انسپیکٹر ہیں اور 140 کیاس باس انسپیکٹر لگے ہیں اور چاہ سو کیاس باس گونسٹوبلز پچاس میلا گونسٹوبلز پیٹی کے سپاہی لگے ہیں اور اس کے علاوہ پھائٹ بگئے ہیں پھائٹ رینڈر ویڈی لیس ٹین یہ ساری چیز ہی نہیں لگی بھی ہیں چکہ امینے میں ایک پلکرما پرکتا ہے جس میں بڑی سندھا میں لوگ کار دن پلکرما سکتے رہتے ہیں بڑی سندھا میں لوگوں کے آنے کار اپنے گارن پرکٹی بنانی پرکٹی ہے جس میں بڑی سندھا میں لوگ کار دن پرکٹی بنانی پرکٹی بنانی پرکٹی ہے گھٹنا شہر کوتوالی انترگت کیوٹرہ محلے میں شکروعار کی ہے شہر کے چھوٹی بزار محلے کے نیوازی چننی لال سویرے مورننگ واک پر نکلے تھے جس کی لاش ریلوے پٹی میں ملنے پر حکم مج گیا سیویل لائن پولیس نے شاو کو کبزے میں لے گر پوسٹ مارٹاں کو بھیج دیا اس سمندھ میں مرتک کے بیٹے وینے کمار سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ گھر میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں میں ان کا اکلاوتا پتر ہوں سویرے پولیس نے گھٹنا کی جانکاری دی ہے آٹھ مطیا کیوں کی ہے اس کی جانکاری نہیں ہے بیٹے نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دنوں سے بیمار چل رہے تھے اسی بات سے پریشان رہتے تھے مجھے تو زیادہ جانکاری ہے سوچنا ملی تھی بھوم دی دیکھنے آگے تھی اجیاد بیٹی ہے پتری سے کٹا ہے کراس کرتے ہیں پتری پتری جانکاری ہے پتری نگر شیطر انترگر جو ہے ٹرین سے بیٹی کی کٹ کر موت ہوئی ہے اس کے سمبندھ میں جو ہے سوچنا ملی ہے تتکال جو ہے لیڈ باڈی کا پیام کرائے جا رہا ہے بیٹی کی پہچان کرنی ہے اور یہ بیٹی سویم ٹرین سے کٹا ہے سوسائیڈ نوٹ ملا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بہو بیٹوں نے مارا تھا اس کو کیا ہے بلکل کچھ ایک سوسائیڈ نوٹ کی بات آ رہی ہے اس کا ہی پر اکسن کیا جا رہا ہے کچھ میں کیسا تلتا ہے